اگر آپ وڈس اپ یوز کرتے ہیں تو یہ ویڈیو لاس تک ووچ لازمی کیجئے گا کیونکہ میں کچھ ایسی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ کو بڑے سکیم سے محفوظ کر سکے گی تو ویڈیو کو لاس تک بنے رہیے گا اور ویڈیو کو پہلے ہی لائک کر دیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور آپ کے کافی زیادہ کام آنے والی ہے تو فرنٹ اس سے پہلے آپ میرا نام جان لیں میرا نام ہے علی رزا ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل علی یوٹیوبر میں تو فرنٹ اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی دفعہ واش کر رہے ہیں میرے چینلن پر پہلی دفعہ ہیں تو جلدی سی چینلن کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیو بیل آئیکن کو لازمی سے ہون کر دیں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تو فرنٹ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بینہ کسی دیری کے اب بات کا لیتے ہیں کہ ویڈیو کال سے آپ کے ساتھ سکیم کیسے کیا جاتا ہے آپ نے اس سکیم سے کیسے بچنا ہے اور کس طرح سے آپ نے الٹ رہنا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو کال اس طرح کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ کو انناون نمبر پر ویڈیو کال آئے گی ٹھیک ہے آپ اس کال کو پک بھی کریں گے جب آپ اس کال کو پک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ریکارڈیڈ لڑکی کی ویڈیوز شو ہو جائیں گی مین کے وہ لڑکی نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے اور وہ ویڈیو ریکارڈ ہوگی تو جب آپ اس کال کو پک کریں گے تو وہ سامنے آپ کے وہ لڑکی آ جائے گی جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے جب آپ اس کال کو پک کریں گے اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہوگی اور ساتھ جب آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ویڈیو کال کرتے ہیں تو ساتھ آپ کی بھی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے ساتھ اسی سکرین کو پر ٹھیک ہے اب یہ کرتے ہیں سکیمرز یہاں پر وہ کرتے ہیں سب سے بڑا سکیم کس طرح سے کرتے ہیں جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے جب آپ اس کال کو پک کر کے واش کر رہے ہوں گے تو یہ سکیمرز کیا کریں گے آپ کی اس کال کو وہاں سے ریکارڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ آپ کی ساتھ امیج شو ہو رہی ہوتی ہے آپ کی بھی ویڈیو شو ہو رہی ہوتی ہے فیس کی جب آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو کو ریکارڈ کر لیتے ہیں سکیمرز یہاں سے پھر یہاں پہ شروع ہوتا ہے ان کا ایک بڑا سکیم یہ کیا کرتے ہیں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں اس کے سکرین شاٹس لیتے ہیں سکرین شاٹس لینے کے بعد پھر یہ کرتے ہیں آپ کو کالز اور کالز کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں بڑا سکیم وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی پھر وہ آپ کو ایمیج بھی وہ سینڈ کرتے ہیں اس کی سکرین ریکارڈنگ اور آپ کو وہ ویڈیو کی جو انہوں نے ریکارڈنگ خود کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے آپ کی ایک ویڈیو بنا لی ہے اگر آپ ہمیں اتنے پیسے نہیں دیتے یا جو بھی ان کا مطالبہ ہوا اگر آپ وہ پورا نہیں کرتے تو یہ ویڈیو آپ کی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے گی تو فرینٹ آپ خود ہی بتائیں کہ اگر اس طرح کی آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو یہ آپ کے ساتھ کافی زیادہ بڑے پیمانے پر سکیم کیا جا رہا ہے تو فرینٹ اگر آپ نے اس سے پھر کرنا کیا ہے اس سے بچنا کیا ہے جب بھی آپ کو ان نام نمبر سے کوئی بھی ویڈیو کال آئے تو آپ نے پہلی بات اس کال کو پک نہیں کرنا ٹھیک ہے پک نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے جب آپ اس کال کو ڈیکلائن کر دیں گے یا ختم کر دیں گے تو پھر آپ نے اپنے ورسہ پر جانا ہے جا کے آپ نے پہلے آڈیو کال کرنی ہے آڈیو کال کرنے کے بعد آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ آپ کی کال آئی تھی بھائی جن کیا ہے کیا بات کرنی تھی آپ نے اور کس وجہ سے آپ نے کال کی ٹھیک ہے آپ نے ساری ویریفیکیشن پہلے آڈیو کال کے تھرو کرنی ہے اگر وہ ایتھینٹیک نمبر ہوا یا کسی واقعی پرسن کا نمبر ہوا تو پھر آپ نے اس کی ویڈیو کال کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آپ نے انہوں نمبر پر جب بھی آپ کو ویڈیو کال آئے آپ نے اس کال کو پک نہیں کرنا بینا کسی ویریفیکیشن کے یہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پر سکیم آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے ویڈیو کال کا وہ آپ کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے بعد آپ کو بلیک میل کرنے سارٹ کر دیتے ہیں بلیک میل کرنے کے بعد آپ سے بڑی رکم کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنی پیمٹ دیں نہیں تو ہم آپ کی یہ ویڈیو کو وائرل کر دیں گے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں گے جس سے آپ کی بدنامی ہوگی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کوئی بھی ایسا پرسن اپنی بدنامی نہیں چاہے گا جو کہ ایک شریف ہو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی یہ نابیزہ ویڈیوز جو اس نے بنائی ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو تو فرینڈ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بڑے سکیم کے بارے میں انفرمیشن مل گئی ہوگی اس سکیم سے آپ الیٹ رہیں اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی کال آتی ہے تو آپ ویریفائی لازمی سے کہہ لیجئے گا امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی کوشش کروں گا ملتے ہیں نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ